حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ انہوں نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری ہے جب کوئی دوست تمہیں اپنا راز بتائے تو سمجھ لینا کہ وہ اپنی عزت تمہیں امانت دے رہا ہے اس میں کبھی بھی خیانت مت کرنا کسی کا عیب تلاش کرنے والے کی مثال اس مکھی جیسی ہے جو سارا خوبصورت جسم چھوڑ کر صرف زخم پر بیٹھتی ہے وقت اور دولت دو ایسی چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں وقت انسان کو مجبور اور دولت مغرور بنا دیتی ہے سب سے پہلی عبادت یہ ہے کہ انسان مسئیبت میں صبر کر کے اللہ پاک سے مدد کا منتظر رہے کامیابی حوصلوں سے ملتی ہے حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں دوست مقدروں سے ملتے ہیں اور مقدر انسان خود بناتا ہے تین چیزیں ایمان کو تباہ کر دیتی ہیں امیروں کی محفل عورتوں کی صحبت اور جاہلوں سے بحث جو شخص تمہارا غصہ برداشت کر لے اور صحبت قدم رہے تو وہ تمہارا سچا دوست ہے جو ذرا سی بات پر دوست نہ رہے وہ دوست تھا ہی نہیں اور جس کو ایسے دوست کی تلاش ہو جس میں کوئی خامی نہ ہو اسے کبھی بھی دوست نہیں ملتا سو دوستوں سے بہتر وہ ایک دشمن ہے جو دل میں نفرت تو رکھتا ہے لیکن منافقت نہیں کرتا ایسی غربت پر صبر کرنا جس میں عزت محفوظ ہو اس امیری سے بہتر ہے جس میں زلت اور رسوائی ہو رشتوں کی خوبصورتی ایک دوسرے کی بات کو برداشت کرنے میں ہے بے عیب انسان تلاش کروگے تو اکیلے رہ جاؤگے انسان کے کردار کی دو منزلیں ہیں دل میں اتر جانا یا دل سے اتر جانا زندگی کی اصل خوبصورتی یہ نہیں کہ آپ کتنے خوش ہیں بلکہ زندگی کی اصل خوبصورتی تو یہ ہے کہ دوسرے آپ سے کتنے خوش ہیں دوستوں کے غم میں ہر حال میں شامل ہوا کرو لیکن خوشیوں میں تب تک نہ جانا جب تک وہ تمہیں خود نہ بلائیں جس کو تم سے محبت ہوگی وہ تم کو فضول اور ناجائز کاموں سے روکے گا تمہارا ایک ہی رب ہے پھر بھی تم اسے یاد نہیں کرتے لیکن اس کے کتنے بندے ہیں پھر بھی وہ تم کو نہیں بھولتا کسی کی مدد کرتے وقت اس کے چہرے کی جانا مت دیکھو ہو سکتا ہے اس کی شرمندہ آنکھیں تمہارے دل میں غرور کا بیج بھو دیں تین رشتے بے نکاب ہو جاتے ہیں بڑھاپے میں اولاد مصیبت میں دوست اور غربت میں بیوی کسی کے خلوص اور پیار کو اس کی بیوکوفی مت سمجھو ورنہ کسی دن تم خلوص اور پیار تلاش کرو گے اور لوگ تمہیں بیوکوف سمجھیں گے زندگی کو بدلنے میں وقت نہیں لگتا لیکن وقت کو بدلنے میں زندگی لگ جاتی ہے نیک لوگوں کی صحبت سے ہمیشہ بھلائی ہی ملتی ہے کیونکہ ہوا جب پھولوں سے گزرتی ہے تو وہ بھی خوشبودار ہو جاتی ہے